اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل میں ویورڈز اور میرے یوٹیو فیملی آج ہم لائیں گے بہت زبردست سا بریک فاسٹ انڈا بن پراتھا کی ریسپی بہت ہی یمی اور مزے کا ہے اس کے لیے ہم نے بند کو بھی لیئے چوب کی ہوئی اور ساتھ میں شملہ میٹچے گاجر پیاس اور ایک اوے تماتر لیا ہے پیاس کو بھی چوب کر لیا ہے اور گاجر کو بھی ہم نے گریٹ کر لیا ہے شملہ میچ کو بھی ہم نے چوب کر لیا ہے ساتھ لیا ہے دو دچ انڈے تو پہلے ہم انڈوں کی یہ جو فیلڈنگ ہے بند پراتھے کی یہ تیار کریں گے تو پین میں دو چمچ ہم نے اویل ڈالا ہے اور اس میں پیاس ٹالیں گے ساتھ ہی ساری پیجیٹیبل سٹال دیں گے گاجر شملہ میچ بند کو بھی چوب کی ہوئی ٹوماٹر اور ہری مرچ ہلکا سے ان کو فرائی کریں گے بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہو بھی کرنا ہلکی آج پہ ان کو فرائی کریں گے ساتھ ہی فورا ہی ہم اس میں دو انڈے شامل کر دیں گے اور اس میں سپائس ٹالیں گے نمک ٹیسٹ کے مطابق ایک ٹی سپین موٹی کٹی لال مرچ اور ایک ٹی سپون ہی ہم اس میں کالی مرچ ٹالیں گے یا پھر ٹیسٹ کے مطابق جیتے ہیں آپ اس کو سپائسی کرنا چاہتے ہیں اب میڈیو لوگ آج پہ اس کو فرائی کریں گے تاکہ انڈا جو ہے وہ تھوڑا سا موٹا موٹا رہ جائے اور اس میں ایک چمچ ڈالیں گے خشک دھنیا پیسا ہوا اور ساتھ میں ہرا دھنیا شامل کریں گے اب اسے مکس کریں گے تھوڑا سا اور پکائیں گے انڈے کو ہم نے بہت زیادہ بھاریک نہیں کرنا تھوڑے سے اس کے موٹے پیسز رکھنے ہیں اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پہ رکھ دیں گے تو بند پراتھا بنانے کے لیے ہم نے سمپلی آٹھا گھندا ہے میں اسے گندوں کے آٹھے سے بنا رہی ہوں آپ اس کو میدے سے بھی بنا سکتے ہیں تو سمپلی ہمیں اس کی روٹی بیل لیں گے روٹی کو ہم تھوڑا سا لمبائی میں بھی لیں گے تاکہ اس کی فولڈنگ میں ہمیں آسانی ہو تو انڈے کی جو ویجیٹیبلز کی ہم نے فیلنگ تیار کی تھی وہ اس میں تھنڈی کر کے ہم ڈالیں گے اب اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اس سائٹوں سے کنارے بند کر دیں گے اس طرح گول گلائی میں اس کو رونڈ کرتے ہوئے ہم فولڈ کر لیں گے اس طرح سے اب رونڈ میں اس کو لاتے ہوئے گھما کے ہم پیرا تیار کر لیں گے جتنے بھی ہم نے بند پیٹھے بنانے ہیں اس طرح سے ہم اس کے پیرے تیار کر لیں گے یہ ہو آپ کو میری آج کی ریسپی جو ہے وہ بہت پسند آئے گی تو وہ پیرے ہم نے تیار کر لی ہیں اس طرح سے رکھ لیں گے اب اس کو ہم نے بیلنا نہیں بس ہاتھ کی مدد سے اس کو ہرکا سا پریس کریں گے کیونکہ ہم یہ بند پیٹھا بنا رہے ہیں تو بند کے سائز کا ہی اس کو ہاتھ کی مدد سے پریس کر کے سیٹ کر لیں گے اب تبے پہ یہاں فرائی پین میں آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں میں نے تبے پہ تھوڑا سا اوئل ڈالا ہے اوئل یہاں گھی پراتھے جو ہیں وہ گھی میں بہت ہی زبدست بنتے ہیں تو اس طرح ہلکی آج پہ بند پراتھوں کو ہم فرائی کریں گے تھوڑی دیر کے بعد اس کے سائز چینج کریں گے ایک طرف سے یہ ہلکے ہلکے گولڈن کلر کے ہونا شروع ہو چکے ہیں تھوڑ تھوڑی دیر کے بعد ان کی سائز چینج کرتے جائیں گے اور اس کو ہم فرائی کریں گے تاکہ اندر تک اچھے سے یہ پاکچیں اور کرسپی ہو جائیں بہت زبردست بریک فاسٹ ہے آپ بچوں کو لنچ بکس میں بنا کر دے سکتے ہیں تو ہمارے یہ بن پراتھے جو ہیں وہ بن کے ٹیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کا بریک فاسٹ اور لنچ ہے آپ اسی جیسے بھی چاہیں بنا سکتے ہیں چائے کے ساتھ لیں یا پھر رائیتی کے ساتھ چینل پر احمد پلیس میں نے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں کمرزنس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری آج کی یہ انڈا بن پراتھے کی ریسپی جواب کیسے لگی ہے ملتے ہیں ایک نئی اور زبردست ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ